اسلام علیکم عزیز طلوہ آج میں آپ کو جڑی بوٹیوں کے دیسی نام بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کبابہ خندہ جو ہماری بکس میں ہے کبابہ خندہ آپ نے انبر کو دیکھا ہوگا کہ جب اس کا دانا پھٹتا ہے تو ایسے لگتے کہ وہ جو اسے ہس رہا خندہ سے مراد ہس نہیں ہوتے کبابہ خندہ یعنی تنبر جو ہمارے علاقے میں ہزارہ میں ہر جگہ پر عام ہے جو آزمیں تو عام بھی ہے چٹنی وغیرہ میں اس کو ڈالتے ہیں تنبر کو طب میں کبابہ خندہ کہا جاتا ہے اسی طرح سنبل کا درافتے چھوٹا پودا سنبل کا اس کی لپنی کو دار حلد کہتے ہیں اسی کا پھل زرشک ہے جو سفرا کا کاتے ہے اور پیاس کو بھی تسکین دیتا ہے کالے کالے دھانے ہوتے ہیں بچے شوک سے اس کو کھاتے ہیں تو سنبل کے اس پودے کو اس کی لپنی کو دار حلد کہا جاتا ہے اسی طرح اپارے علاقے میں افسنتین دھومی ہے بہت پیارا سا نام ہے افسنتین دھومی یہ عام نام اس کا ڈک چاہو ہے ڈک چاہو سالن وغیرہ میں کڑی وغیرہ میں ہوتے ہیں یہ میدے کے لیے اچھا ہوتا ہے اسی طرح اٹس اٹ گندم کے قیتوں میں پیدا ہوتی ہے ایسی چگہ پر پیدا ہوتی جہاں پر دوپ زیادہ رہتی ہے اس کا طبی نام بس خپرہ ہے اور آئیر ویدک کتابوں میں بس خپرہ کو قاتلِ اسٹسکاں لکھا گیا ہے سیمبل یہ شمل کا دراہ ہے جیدہ لسان آب کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے اسی سیمبل کا جو گھون ہے وہ موچرس ہے پھر ایک اور نام ہے گولر جو عام زبان میں اس کو رومل کے در رومل کا انجیر سے ذرا بڑا سا پھال ہوتا ہے جس کے اندر کافی شہد جیسا گھوٹا ہوتا ہے سنبالو ہے آپ کی کتاب المفردات میں سنبالو یہ عام زبان میں اس کا نام مرمن ہے یا مرمنی بھی کہتے ہیں جس کی لوگ مسواک بھی کرتے ہیں مکو ہے کاچ ماج کا ساگ اور اسی کے پھل جن میں بھیج ہوتے ہیں سورو رنگ کے لیے ہوتے ہیں کالے رنگ کے لیے سورو رنگ کا زیادہ مستعمل ہے ان کو تخم مکو کہتے ہیں اور مکو اور تخم مکو دونوں یہ ورم جسم کے ورم کو خاص طور پر جگر کے ورم کو اتارنے میں بہت مفید ہے ایران کھوری ایران کھوری گندم کے کہتوں میں آج کل گندم کا سیزن ہے گندم کے کہتوں میں ہوتی ہے لیلی جس کو کہلے بکریاں اور بیڑنیں وغیرہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں پہلے سبز ہوتے ہیں پٹ کر پی لے رنگ زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں چھوٹی موڑی اور کھٹائی کے لیے پھراہ پھٹا دانے ہوتے ہیں وہ لیمون کے دانے جتنا یو سے زرہ بڑا اسی طرح اسخر اسخر کا عام نام لوگوں نے گھروں میں بھی لگائے ہوتے ہیں گھروں میں لیمن کراس کچنار یا کچنال کلار یا کلاری جس کے پھول پکایا کر رکھائے جاتے ہیں اور پھولوں سے کڑی بھی بنا کرنا کرتے ہیں وہ کچنار ہے یا کچنار ہے کشنیز دلیا عام گھروں میں آگ گھر میں استعمال ہوتے ہیں ترشک یا تپتی تین پتے ہوتے ہیں تین تین پتے تپتی ترشک کھٹکو لڑا یہ بھی کاتے سفرائے گوکھرو پکڑا ہر طرف اس کے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں بٹی چتوں پر زیادہ ہوتے ہیں کیلتوں میں بھی ملتا ہے بکائن دریک کا درخت اسی کے بیجوں کو تخمہ بکائن کھا جاتا ہے اڑوسا بیکڑ عام ہے بیکڑ کو اڑوسا کھا جاتا ہے حکاس بیل نیلو تادی جس کی جڑے نہیں ہوتی ہیں جو درختوں کو خوش کر دیتی ہے درختوں کو پیل جاتی ہے اور اس کو سکھا دیتی ہے حکاس بیل آپ کی بک میں تبی نامیں قرآن نیلو تادی ہے ناسپال انار کا چھلکہ انار کے پھل کا چھلکہ اس کو ناسپال کھا جاتا ہے یہ تقریباً بیس نام میں نے آپ کے لئے وہ دیئے جو ہمارے عام زبان کے ان کے نام میں بھی ہیں اور تبی نام بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مزید نام یہ آپ سے شیئر کروں گا اللہ حافظ ساتھ ہیں موسیقی